نمشکار دوستو ہمارے یوٹیوب چینل فٹنس بلو میں آپ کا ہر دیکھ سواگت ہے آج پھر ہم آپ کے لئے ایک مہتپون جان کر لے کے حاجر ہوئے ہیں جس میں ہم آپ کو بتائیں گے پیڈی کیور کے بارے میں جی ہاں دوستو پیر ہمارے شریر کے کافی مہتپون انگ ہوتے ہیں تتہا انہیں خاص کر گرمیوں میں کافی دیکھوال کے جروع تو ہوتی ہے یہ ویس مائے ہوتا ہے جب آپ کی پیر دھول اور گندگی کے سمپرک میں آتے ہیں سوست پیروں سے ہی ایک ساف سترے وفتی کی پہچان ہوتی ہے اسی لئے پیڈی کیور کی بہت زیادہ جروع تو ہوتی ہے جس کے ذریعے ہم اپنے پیروں کی دیکھوال کر سکتے ہیں تو آخر ہمیں پیڈی کیور کی جروع پڑتی کیوں ہے کئی بار گلتناپ کے جوتے دھول تتہا گندگی پیروں کو بے جان روکہ اور اے سوست بنا دیتی ہے ویسے تو ہم پیڈی کیور سیلون میں بھی کروا سکتے ہیں سیلون میں پیڈی کیور کروانا کافی پرباہوی اپائے بھی ہوتا ہے لیکن یہ کافی مہنگا ثابت ہوتا ہے اور جو لوگ سیلون کو ایفورڈ نہ کر پائے وہ اسے گھر پر ہی کر سکتے ہیں کئی لوگ سیلون جانا پسند بھی نہیں کرتے ہیں گھرے لو پیڈی کیور پراکرتک اپادوں سے کیا جاتا ہے تتہہ یہ کافی اثردار تتہہ کفائیتی بھی ثابت ہوتا ہے پیڈی کیور مینلی پیرو تتہہ پیرو کے ناکھنوں کی دیکھ بال کے ایک پرکریا ہوتی ہے پیڈی کیور کا قارن سوندرے سے لے کر چکت سا سمندی بھی ہو سکتا ہے یہ پیرو اور ان کے ناکھن سمندی ساری سمشیوں کو دور کرنے میں سکشم ہوتا ہے یہ ایک ایسی سوندرے ویدی ہوتی ہے جس کا پریوک دنیا بھر کی مہلائیں کرتی ہے اس پرکریا کے انترکت پیرو کے ناکھن کاٹنا ایڈیوں سے مرت کوسکائے نکالنا تتہ پیرو کی مالس مکھے ہوتی ہے سردیوں کی اپیکشا گرمیوں میں پیرو کی اترک دیکھ بال بہت ہی جروری ہوتی ہے تو یدی آپ بھی گھر پر ہی پیڈی کیور کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو کیا کہ جروری سامگریوں کی آفشکتہ پڑتی ہے وہ ہیں نیل پولیس سٹی موور نیل کلیپر کیوٹیکل پوسر سوٹی کے پیڈز کیوٹیکل کریم ٹولیا پانی اور ایک بڑا برطن آپ کو ایک فوٹ فیلر لوفا پیرو کے لئے مویسرائزر تتہ پیرو کے سکرب کی بھی آوشکتہ پڑتی ہے پیڈی کیور کرنے کے لئے سب سے پہلے آپ کو اپنے ناکنوں کو ٹرم کرنا ہوتا ہے ناکنوں کو صحیح پرکار سے آکار دینا اور ٹرم کرنا کافی آوشک ہوتا ہے جس سے کہ وہ پیڈی کیور کی پھرکریا کے سمئے بادہ نہ پہنچائے ناکنوں کو جھوٹا ایوم سیدھا کاٹنا کافی ضروری ہوتا ہے یدی آپ کھونوں کو کاٹنے میں زیادہ سمائے لگا رہے ہیں تو پھر سمجھتے ہوتپن میں ہو سکتی ہے اگر آپ اپنے ناکنوں کو منچہ آکار دینا چاہتے ہیں تو اس کے لئے نیل بورڈ کا بریوگ کر سکتے ہیں آپ ناکنوں کو کچھ دیر تک بھگو کر بھی انہیں کاٹ سکتے ہیں جس سے کہ وہ نرم ہو جائیں گے اور آپ کو کاٹنے میں بہت ہی آسانی ہوگی پیڈیکیور کا سب سے پہلا اور مہتپون قدم ہوتا ہے اپنے پیرو کو ڈبو کر رکھنا اس کے لئے آپ گنگنے پانی سے بھرا ایک پاتر لیں جس کے اندر آپ نمک کو ملا لیجئے اب اس میں اپنے پیرو کو پانچ سے دس منٹ تک بھگو کر رکھیں اگر آپ تک ہار کر باہر سے آئے ہیں تو اس ویڈی کو اپنانے سے آپ کے تناو کی سطر میں کافی کمی آ جائے گی اس سے آپ کے پیرو کی سوجن اور جلن میں بھی آپ کو رہت پرابطے ہو جاتی ہے آپ پانی کے اندر تاجے نیمبو کے رس کو بھی ڈال سکتے ہیں اور اس میں اپنے پیرو کو ڈبا سکتے ہیں یدی آپ یہ گھر پر فٹوواس اکلب ہے تو آپ اس کا پریوک کریں یدی آپ یہ گھر پر فٹوواس نہ ہو تو اس ستھیتی میں آپ ہینڈ واس کا بھی پریوک کر سکتے ہیں پیڈیکیور کا اگلا مہتپون قدم ہوتا ہے ایکس فولیشن کرنا اس سمائے کیوٹیکل کریم کو اپنے ایڈیو تتہ پیرو کی ناکون پر آپ لگائیں اس کے بعد آپ کو ایک اچھے فٹ فائل کا پیوک کرنا ہوتا ہے جسے کہ آپ اپنے پیرو کی روکی اور مرد توجہ کو پوری طرح سے نکال پائیں اس روکی پرت کو نکالنا کافی آوشک ہوتا ہے کیونکہ ایسا نیک کرنے سے سمائے کے ساتھ آپ کی توجہ کافی روکی اور کڑی ہو جاتی ہے اس لئے پیڈیکیور میں ایکس فولیشن بہتی ضروری ہوتا ہے اس کے بعد سٹیپ آتا ہے مویسٹرائزنگ کا آپ کسی بھی گھرے لو مویسٹرائزر کو استعمال کر سکتے ہیں جیسے کہ جیتون کا تیل یا پھر بادام کا تیل آپ پریوک کر سکتے ہیں یہ کافی آوشک ہوتا ہے کہ آپ ان تیلوں سے اپنے پیرو کی مالس کریں جس سے کسی بھی پرکار کے تناؤ یا پھر بے چینی سے چھٹکار پرابطے کیا جا سکتا ہے مہیلائیں اپنے پیرو کو مویسٹرائز کر لینے کے پس اپنی پسندیدہ نیل پولیس کا پریوگے کر سکتے ہیں اس سے آپ کے پیر کافی خوبصورت دکھنے لگتے ہیں تو یہ تو تھا پیڈیکیور کا پورا پروسیس آپ اس طرح سے اپنے گھر پر ہی سویں پیڈیکیور کر سکتے ہیں اور سیلون کے اتھرکت خرچے سے بھی بچا جا سکتا ہے آگے کی ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بتانا چاہیں گے کہ آخر پیڈیکیور ہمارے لئے کس پرکار سے فائدہ مند ہوتا ہے نیمی طور پر پیڈیکیور کرنے سے کورن، بونینز تتھا فنگل سنکرمنوں سے صوباتی چانوں میں ہی چھٹکارپ رابطے کیا جا سکتا ہے پیڈیکیور ہمارے ناکنوں میں جمعی گندگی تتھا بیکٹیریا کو ساف کرتے ہوئے گندے لمبے اور ایسما ناکنوں سے ہونے والے سنکرمن پر روک لگانے میں بھی مدد کرتا ہے پیڈیکیور کی پرکاریا کے انترکت آپ کو اپنے پیروں کو بھگونا ان پر اچھے سی مالکس کرنا تتھا انہیں موسٹرائز کرنا پڑتا ہے اس سے آپ کے پیر نمی سے بھرے ہوئے رہتے ہیں ایوم ان کے اندر ففولے پڑنے فٹنے تتھا اندر سے ناکن نکلنے کی سمشیہ کا سامنا آپ کو نہیں کرنا پڑتا ہے مرت دوچہ کو نکالنے کی پرکاریا یا پھر ایکس فولییشن کون ایوم بھونین سے بچاؤ کرنے میں ساہتہ کرتی ہے یہ ہماری نئی کوشکاؤ کی بڑت کو بھی پروپ ساہت کرتی ہے ایوم پیروں کو ایک سوچھ سوورو پر دیتی ہے پیروں کی مساج پیڈیکیور کا سب سے اچھا قدم ہوتا ہے جس کی مدد سے رت سنچار اچھا ہوتا ہے ایوم تناؤ تتہ پیروں کی پینڈلیوں کے درد سے چھٹکار پرابت کیا جا سکتا ہے تو یہ تو تھی پیڈیکیور کے کچھ فائدے جنہیں اپنا کر آپ اپنے پیروں کو سوچھ اور سندر بنا سکتے ہیں تو یہ دی آپ کو ہماری یہ جانکاری پیڈیکیور کے بارے میں پسند آئی ہو تو کرپیہ سے لائک کرنا نہ بولے اور اس جانکاری کو اپنے مطروں اور سگے سمندھیوں تک پہنچانے کے لیے کرپیہ شیئر بھی جرور کیجئے یہ دی ابھی تک آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل فٹنس گروہ سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے ترن سبسکرائب کر لیجئے اور نیچے کے دیوے بیل کے آئیکن کو بھی کلک کر دیجئے کیونکہ یہ دی آپ اس آئیکن کو کلک کرتے ہیں تو ہمارے دور اپلوڈ کی گئی سبھی ویڈیو آپ کے پاس صحیح سمیے پر نوٹیفیکیسن کے دور آپ کے موبائل پر پہنچ جاتی ہے جسے دیکھ کر آپ گھر پر ہی عوشتی تیار کر کے ایک سوچھ اور خوشحال جیونے جی سکتے ہیں دھنیا بات دوستو